پیارے بچوں جو کہانی آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے سیحت بہت بڑی نمت ہے بچوں فہد حماد اور دانیال اور حسن بہت اچھے دوست تھے اور ایک ہی کلاس میں پڑھتے ہیں ارے یہ کیا حسن نے اپنے تینوں دوستوں سے کہا یہ تم کیا کھا رہے ہو برگر چپس اور تم دانیال رول اور فہد تم پکوڑے کھا رہے ہو کیا یہ ساری چیزیں تمہارے گھر کی بنی ہوئی ہیں فہد نے کہا نہیں میں نے پکوڑے بزار سے خریدے ہیں بہت مزے کے ہیں تم بھی ٹرائے کرو دانیال اور حماد نے بھی یہی کہا کہ ہم نے بھی بزار سے ہی خریدے ہیں چیزیں حسن نے کہا کہ پھر تو تمہیں معلوم ہی نہیں کہ تم اپنے پیٹ میں کتنی بیماریوں کو پہچا رہے ہو تم لوگوں کو پتہ ہے سب جنگ فوڈ ہے اور جنگ فوڈ بہت نقصان دے ہوتا ہے تینوں نے یک زبان ہو کر کہا جنگ فوڈ یہ کیا ہوتا ہے حسن نے کہا کہ جنگ فوڈ مطلب ہے ناکس کھانا یعنی خراب کھانا کم سے کم غزائیت والا کھانا حماد نے کہا کیوں بھائی خراب کیوں ہے اس میں ایسا کیا ہے حسن نے کہا یہ اس لئے خراب ہے کہ اس کو بزار میں بناتے وقت صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا اور انہیں بنانے میں خراب چیز استعمال کی جاتی ہیں جنگ فوڈ کھانے سے مٹاپے میں اضافہ ہو جاتا اور برگر پیزا اور دیگر فاس فوڈز حضم ہونے میں بھی بہت وقت درکار کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہر کام میں سستی ہوتی ہے اور آپ کا جسم بھی موٹا ہونے لگتا ہے اسی وجہ سے بیماریاں بھی آتی ہیں انسان سست اور کاہل ہو جاتا ہے یہ سب مجھے میری ماما نے بتایا ہے اور ان کھانوں پر مکھیاں اور مٹی بھی پڑتی ہے جس سے مزید بیماریاں بھی پھیلتی ہیں اوہ اچھا حماد نے کہا حسن نے کہا ہاں اگر یہ چیزیں تمہارے گھر میں بنائی گئی ہوتی تو پھر صاف ستری ہو سکتی تھی حسن نے کہا لیکن میں تمہیں برگر پیزا چپس اور رول وغیرہ سے اچھی چیز بتاؤں ہاں ہاں بلکل کیوں نہیں تینوں نے یک زبان ہو کر کہا تو پھر چلو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ دیکھو پھل سبزیاں دودھ یہ سب چیزیں غزائیت سے بھرپور ہوتی ہیں پھل کھانے سے انسان تندرست و طوانہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے بہت سے پھل پیدا کیے جو رنگ برنگیں بھی ہیں اور رسیلیں بھی اور ان پھلوں میں تمام فوڈی چیز شامل ہے اور غزائی اجزاء شامل ہیں جیسے مادنیات کیلشم وغیرہ ہمیں روز صبح ایک سیپ کھانا چوئیے سیپ کھانے سے انسان بیماریوں اور ڈاکٹر سے دور رہتا ہے اور صحت مند اور ترو تازہ رہتا ہے اسی طرح کھجور میں بھی بے حد غزائیت ہوتی ہے اور اسی طرح رنگ برنگی سبزیاں جن میں بے حد غزائیت ہوتی ہے جیسے کہ وائٹیمنز، پروٹینز، کیلشیم اور قوت مدافعت یعنی ایمیون سسٹم تیز ہو جاتا ہے صحت مند چیزیں کھانے سے صحت اچھی ہوتی اور انسان ہمیشہ تندرست و طوانہ رہتا ہے یہ سب چیزیں مجھے میری ماما نے بتائی ہیں امید کرتا ہوں کہ تم بھی ان چیزوں پر عمل کرو گے اور آئندہ سے پھل اور سبزیاں کھاؤ گے اور مجھے میری ماما نے ایک حدیث بھی سنائی ہے حدیث مبارک کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے اور سب سے اہم اپنی صحت مند ہونے کو بیماری سے پہلے تو تہائیہ کرو کہ آج کے بعد باہر کی چیزیں نہیں کھاؤ گے اور گھر کی چیزیں اور نیچرل فوڈز کھاؤ گے تو پیارے بچوں ہم نے اس کہانی سے کیا سیکھا کہ ہمیں گھر کی چیزیں اور پھل فروڈز کھانے ہیں تاکہ ہم صحت مند زندگی گزار سکیں اور زندگی میں آنکھیں بڑھ سکیں اور ہمیں باہر کے جنگ فوڈز بلکل بھی نہیں کھانے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے کامنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیئے